پیارے عزیز دوستو ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی حضرات خیرے سے ہوں گے اس وقت ایک خبر آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس خبر کو پورا آخر تک سنیے گا اور اس کو پسند آنے کی شکل میں آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آپ کو بتا دیں کہ حج کے مقدس سفر پر جانے کے لیے لوگ ہمیشہ بیتاب رہتے ہیں پدین شریف کی زیارت کے لیے بیتاب رہتے ہیں لیکن اس وقت آپ لوگ کو بتا دیں کہ حج کے سفر پر جانے کے لیے خرچیں جو ہیں وہ دوگنے ہو گئے ہیں ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے اور ہر کوئی اس سے اچھی طرح سے واقف ہے لیکن اس کو لے کر کے درگاہِ آلہ حضرت سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جو کہ آپ تمامی لوگوں کو جان لینا بے حدی زیادہ ضروری ہے پیارے دوستو ساتھ میں آپ کو بتا دیں کہ دنیا بھر میں فیلی کورونا مہاماری کی وجہ سے دوہزار بیس کی حج یاطرہ نہیں ہو سکی تھی یعنی کہ دوہزار بیس میں لوگ حج کے مقدس سفر پر نہیں جا سکے تھے یہ تو سب لوگ بخوبی جانتے ہیں لیکن اب دوہزار اکیس میں لوگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتا رہے ہیں اب دوہزار اکیس کی حج یاطرہ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں یعنی کہ لوگوں نے اس کے تیاریاں شروع کر دی ہیں تو اس کے خرچے لگ بگ دو گناہ ہو گئے ہیں اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو سمجھ لیجئے اس کے خرچے دو گناہ ہو گئے ہیں یعنی کہ دبل ہو گئے ہیں حج سیوہ سمیتی نے کیندر سرکار سے حج یاطرہ کا خرچہ نیانترت کرنے کی مانگ کی ہے یعنی کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ حج کی ایک سمیتی ہے اس نے کیندر سرکار سے مانگ کی ہے کہ جو حج کے خرچے دبل ہو گئے ہیں یعنی کہ جس خرچے سے پہلے دو لوگ حج کے مقدس سفر پر جایا کرتے تھے اب اس میں صرف ایک شخص جا سکے گا یعنی کہ مثال کے طور پر جہاں دو لاکھ روپے خرچ ہوا کرتے تھے وہاں چار لاکھ روپے کا خرچہ ہے اس کو لے کر کہ کیندر سرکار سے حج یاطرہ کا خرچ جو ہے کنٹرول کرنے کی مانگ کی گئی ہے کہ اس خرچے کو جو ہے کم کیا جائے پہلے کی طرح کیا جائے بریلی حج سیوہ سمیتی کے ادھیاکچ اور پورب منطری عطا الرحمن صاحب نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کو حج یاطرہ کے لیے سعودی عرب سرکار کے ساتھ مضبوط اور آسان نیتی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کوویڈ نائنٹین کے چلتے حج یاطرہ کو مہنگا ہونے سے بچائے جا سکے آپ لوگو بتا جیں کہ حج سمیتی کے سنسطہ پمی وارسی نے کہا ہے کہ حج یاطرہ مہنگی ہونے سے پلین کے لیے سرکار کو وچار کرنا ہوگا آپ کو بتا دیں انیتہ عام لوگوں کے لیے حج یاطرہ کرپانہ بہتی زیادہ مشکل ہے یہاں پر کہا گیا ہے کہ ہم گورنمنٹ سے مانگ کر رہے ہیں کہ وہ حج کے مقدس سفر پر جو ہونے والا خرچہ ہے اس کو کم کریں ورنہ یہ کنڈیشن پیدا ہو جائے گی کہ لوگ حج کے مبارک سفر پر نہیں جا سکیں گے پیار دوستو ساتھیوں ویسے بھی لوگ حج کے مبارک سفر پر نہیں جا پاتے خرچہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر عام شخص اس مقدس سفر پر نہیں جا سکتا نہیں جا پاتا ہے لوگ کوششیں کرتے ہیں لوگوں کی کوششیں دھوری رہ جاتی ہیں لیکن دوسری طرف یہ بہت بڑی مار دیکھنے کو مل رہی ہے کہ حج کے سفر کے لیے جو کرایا ہے وہ دو گناہ ہو گیا ہے یعنی کہ اب جیب جو ہے آپ کو اور زیادہ جیب سے خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کو لے کر کے لوگوں نے گورمنٹ سے مانگ کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ کہا ہے کہ جو اس کے خرچے ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے اس کو کم کیا جائے جس سے کہ ہر عام شخص مدینہ شریف کی زیارت کر سکے حج کے اس مبارک مقدس سفر پر جا سکے جو کہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی ہے پیارے دوستو ساتھیوں اگر آپ بھی حج کے مبارک سفر پر جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھی ساتھ ہمیں کمنٹ ورکس میں کمنٹ ضرور کیجئے کہ حج کے مبارک سفر پر جانے کے لیے جو کرایا ہے وہ کم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ملتے ہیں کور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا خیر میں عاد رکھیں